السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چائنل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ کیا اسپری لگا کر پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر کسی شخص نے اسپری لگا کر نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اسپری ہوتا کیا ہے اسپری کی حقیقت ماہیت کیفیت کیا ہے دیکھیں مارکیٹ کے اندر جتنی بھی اسپری اور جتنی بھی پرفیوم ہے ان سب کے اندر الکوحل کی ملاوٹ ملتی ہے اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ الکوحل کیا ہوتا ہے علماء کرام نے الکوحل کی دو قسمیں نکالی ہیں ایک قسم وہ ہے جو بالکل بھی جائز نہیں ہے حرام ہے اور ایک قسم وہ ہے جو جائز ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ اگر الکوحل مرکہ بادام کاجو کشمی چھوارے وغیرہ سے تیار کیے گئے ہیں تو وہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اور ان چیزوں سے بنا ہوا الکوحل کسی اسپری میں پایا جا رہا ہے کسی پرفیوم میں پایا جا رہا ہے تو اس اسپری اور پرفیوم کا استعمال کرنا بھی حرام ہے اگر کوئی شخص ایسا اسپری اپنے بدن پر لگا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہو لیکن اگر الکوحل گنہ گیہوں جو وغیرہ سے تیار کیے گئے ہیں تو یہ بالکل درست ہے چائز ہے اور ان چیزوں سے بنا ہوا الکوحل اگر کسی اسپری یا پرفیوم میں پایا جا رہا ہے تو اس پرفیوم کا استعمال کرنا بھی درست ہے اور اس پرفیوم کو لگا کر نماز پڑھنا بھی درست ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس اسپری میں اس پرفیوم میں کون سا الکوحل ڈالا گیا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں علمائے کرام نے لکھا ہے فقہ اعظام نے ایک نکتے کی بات کہی ہے کہ یورپ ممالک سے جتنے بھی پرفیوم آتے ہیں ان تمام کے اندر وہی ناجائز اور حرام والا الکوحل ڈالا جاتا ہے لہذا یورپ ممالک سے جو اسپری اور پرفیوم آتے ہیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر منکہ بادام کا جو کشمس سے بنا ہوا الکوحل ڈالا جاتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے لیکن جو ہندوستان میں اسپری اور پرفیوم تیار کیا جاتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر وہی گناہ جو وغیرہ سے بنا ہوا الکوحل ڈالا جاتا ہے لہذا ہندوستان میں بنا ہوا جو اسپری اور پرفیوم ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن باہر یورپ ممالک سے جو اسپری اور پرفیوم آتے ہیں اس سے بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے ممالک سے بچنا چاہیے